اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست چھیک ہوئے کافی اچھے سوں گے اس ویڈیو کے اندرم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے ویڈیو کلپ کے بارے میں سے دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں نقی ہم لوگوں کی گلتی ہے ہم لوگ غلط کر رہے ہیں ایک ماں باپ اپنے بچوں کے لئے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن وہیں بچے پھر اپنے ماں باپ کو زلیل کرتے ہیں ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کچھ بچے ایسے بھی ہوتے جو اپنے ماں باپ کو زلیل کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑتے ہیں آپ لوگ کے سامنے ایک ویڈیو کلپ پھر کروں گا لیکن میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا ویڈیو کو اسے بلکل بھی مت کیجے گا اس سے آپ لوگوں کو فل انفارمیشن مل جائے گی تو چلو دوستو آپ لوگوں کا ٹائم ویشت کی بغیر ہی لے چلتا ہوں میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کلپ کے اور لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے بہت ساری بین بھائی اس چلنل پر ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن چلنل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو پھلیز آپ چلنل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ میں آپ لوگوں کا کشمیری برہدر ہوں اور میں اس چلنل پر کشمیر لیٹر ہر کوئی اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو چلو دوستو سب سے پہلے آپ لوگ ایک ویڈیو کلپ دیکھ لیجے اپنے باپ کو مارنے کے لیے گن نہیں ہے حرکتوں سے مار رہے ہیں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں مو دکھانے لائک نہیں ہے اپنے پیرنس ہوتیل میں نوکر جھک کے تھینکیو سوری کچھ بھی بولتا ہے تو ہم ٹپ دے دیتے ہیں تھوڑی سی سرویس دیتا ہے ہم تھینکیو بولتا ہے تھوڑی سی سرویس دیتا ہے ہم پیسے دے دیتے ہیں ماں نے کتنی سرویس دی ہے کچھ دیا آپ نے کبھی تینکیو کہا آپ نے وہ ٹپ بھی نہیں چاہتی ہے وہ چاہتی بھی تو آپ ہی کامی آپ ہی کے ایکامپلشمنٹس آپ ہی کے اچیومنٹس آپ ہی کو آنر ملیں آپ ہی کو اوارڈز ملیں مرنے کے بعد کروڑوں روپے بنا لیں آپ لوگ کروڑوں روپے بنا لیں خسم خدا کے آپ کو مزہ نہیں آئے گا وہ کروڑوں روپے میں آپ سوچتے رہیں گے کہ کاش ماں زندہ ہوتی ہرش پر لے جاتا کار پر بٹھاتا پیریس لے جاتا فلانے جگہ لے جاتا لیکن ماں نہیں ہوتی ہے باپ نہیں ہوتا ہے پیسے پہ پیسہ ملتا ہے اس وقت میں جیسے کہ آپ سبھی دوست نے ویڈیو کلیپ پہ دیکھ لیا تو چلو دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ اپنے ماں آپ کی عزت کیا کرو ریسپلکٹ کیا کرو تو چلو دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو کلیپ اچھا لگا لائک شیئر و سبسکرائب اور ضرور کرنا آج کے اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی وڈے میں تب تک مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ